اسلام علیکم گئیز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی چلی گئی ہے لائٹ اور یہی سے میرا ولوگ سٹارٹ ہے اب دیکھیں لائٹ کب آتی ہے اور ولوگ کو میں کنٹینیو کروں گی چلیں ارم سکول سے آگئے ہیں تو ارم کو چائے اور میں دوں گی ان کو روڈی تل کے تو چلیں وہ تل کو بچے سکول سے آگئے ہیں اور میں نہاری جو ہے نا ان کو نہاری اور یہ تندور کی روٹی رات کی پچی ہوئی تھی تو یہ تل رہی ہوں بہت مزے کی لگتی ہے آپ کو پتا ہے تندور کی روٹی تو تل کے کھائیں تندور کی روٹی تو ویسی چائے کے ساتھ زبردست ہی لگتی ہے لیکن نہاری کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کی بہت یمی لگتی ہے تو آج دوپیر میں میں نہاری اور تندور کی روٹی تل کے دوں گی جی گائز میرا آئل گرم ہو چکا ہے اور میں نے یہ دو بڑی بڑی پیاس لی ہیں اپنی فیملی کے حساب سے آپ نے حساب سے لی جلگا یہ چلیں پیاس تو میری لال ہو رہی ہے یہ دیکھیں چی اور ادرک لسن کا پیسٹ میں ڈال رہی ہیں اس میں دیر چمچا میں نے گوش لیا تھا اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو چلیں ہم اس کو بھی ڈال رہی ہیں تو آپ اس میں حساب سے گوش لے لیے گا جتنی بڑی آپ کی فیملی ہو اس حساب سے بنا لیے گا آپ لوگ اور یہ دیر چمچا زیرا بھی ایٹ کر رہی ہوں اور دیر چمچا میں نے اس میں نمک بھی ایٹ کر لیا ہے اور دیر چمچا میں یہ دھنیا پاورڈر بھی اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور دیر چمچا میں نے یہ گرم مسالہ بھی اس میں اٹھ کر دی ایک بڑا کھانے کا چمچا حلدی بھی اس میں اٹھ کر دی ہے اور دیر چمچا لال مرچے لال مرچے میں ہمیشہ اپنی فیملی کے حساب سے رکھتی ہوں آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے حساب سے رکھے گا اگر تیز کھانا ہو تیز تو ہمارے گھر میں سب ہی حلقہ کھاتے ہیں تو میں اسی حساب سے بچے جو ہے نا فل ٹائم جو ہے محمد علی کو تنگ کر رہے ہیں چلیں اس میں پانی اب ڈال کے اس کو گوش کو گلنے کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں تھوڑا یہ میں نے لیٹ اس کا ڈھک دیا ہے فلیم تیز کر دیتی ہوں جب تک محمد علی کو سلاتے ہیں جی گائز یہ بھونتا جا رہا ہے اور ہم بھون رہے ہیں گوش کو اور میں نے اس میں دو بھبڑے کے مارٹر لے لیے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ سے جتنے آپ کو گریبی رکھنے ہیں اسی حساب سے کے مارٹر بھی لیجئے گا اور یہ دیکھیں ساف سترے میں نے جو ہے نا یہ کر لیا ہے اس کو نمک کے پانی کے اندر میں نے بھگو دیئے تھے ٹھیک ہے تو بیس منٹ تک آپ بھگو کے رکھیں اس کے بعد واش کر لیں اچھے سے اور یہ اربی میں نے اس میں اٹھ کر دی چلیں اسی کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے لٹ بن کر دیں گے اس کو کم از کم بیس منٹ تک آپ نمک کے پانی میں اس کو اٹھ کر دیا کریں حاکہ جو ہے نا سارا جو بھی اس کا وہ اکھوتا ہے نا سب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ واش کر لیں اچھے سے چلیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب میں اس میں کھانیاں اچھے سے ہماری مرچیں ڈالتی ہیں جب تک ہماری اربی جو ہے نا گل جاتی ہے چھے سے میں زیادہ ہری مرچیں ڈالتی ہوں بچوں کی وجہ سے کچھ لوگ پتلی والی مرچیں ڈالتے ہیں جن کو زیادہ سپائس پسند ہیں وہ ڈال لیں میں موٹی آلی مرچیں ڈال دیتی ہوں اگر جس کو کھانا ہوتا ہے کھار لیتا ہے ہماری بچوں کا گھر ہے تو میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں جی گائز دیکھیں فائنلی میں نے اس میں ہری مرچیں اور ہرہ دنیا بھی ڈال دیا ہے تو چلیں اب ڈش میں نکالتے ہیں جس کو زیادہ ہی ہی دیکھیں موسیقی موسیقی جی گائز فائنلی یہ دیکھیں میرے اروی گوشت کا سالن ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست بہت یمی اور کمن باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ اس کو اچھا لگتا ہے یہ اروی گوشت کا سالن مجھے تو بہت پسند ہے اور چانگ لوگ کے ساتھ بھی کھائیں آپ بہت مزے کا بہت یمی اور چلیں ہمارا لنچ تو ریڈی ہو چکا ہے اور ہم لوگ کھانے والے ہیں اور میری ویڈیوز کو میری بلوکس کو لائک کیا کریں فالو کیا کریں شیئرنگ کریں زیادہ سے زیادہ مجھے بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھا چھے کمنٹس دکھتے ہیں تو مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور اسی طرح اپریشیٹ کریں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں بہت جلدی بن جاتا ہے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے میری یہ اروی گوشت کا سالن اور یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اس کو بھی لائک کر دیں اس کو بھی فالو کر دیں اور زیادہ سے زیادہ پلیز شیئرنگ کریں دیکھیں گائز شام ہوئی نہیں اور لائٹ جانے لگ گئی ہے اور میں نے کینڈل جلا لیا ہے پورا گھرم دے رہی ہو رہا ہے اور دیکھیں جی شام ہو گئی ہے تو دیکھیں زیادہ لائٹ جانے لگ گئی ہیں تو میں نے کینڈلز بھی جلا لی ہیں اور بس یہ تھوڑا سانہ رومانٹک رومانٹک سا کر لیا ہے محول کو ابتہ نہیں اب ہر روز ہی نہ ہو اللہ نہ کرے گی رومانٹک رومانٹک محول تو دیکھیں کب تک لائٹ آتی ہے باقی بچے ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں اور ہم بیٹھے میں ہیں گرم گرم چائے پی رہے ہیں اور ابھی تک مستین بھی نہیں آئے ہیں جی محمد علی سو رہے ہیں احمد باپا بھی ابھی سو رہے ہیں جی گائز رات میں بچے سو گئے ہیں تو میں نے کہا لائیں چولہ ہی ساف کر لوں تو میں نے چولہ ہی ساف کر لیا کافی گندہ ہو رہا تھا تو دیکھیں ساف سطرہ ہو گیا ہے تو بس اب گیس تو جا چکی ہے جو ہماری چائے سیف ہوئی ہے چائے بھی ہوں گی میں